دوستو یہ بہت سیریس ایشو ہے آپ سمجھئے یہ بیسٹ ٹائم ہے بہت لوگوں کے لیے اور یہی بسٹ ٹائم ہے کچھ لوگوں کے لیے سیم فر سم پیپل دیر بیسٹ آف دا ٹائم فر سم پیپل دس ایسی دا ورسٹ آف دا ٹائم آپ نے مووی دیکھی ہوگی جس کا نام تھا مغل اعظم دیکھائے آپ نے سیریسنس کس کو بولتے میں بتا دا ہوں جب آدمی سیریس ہوتا ہے نا تو بزنس کو کس لیول پر بیلڈ کرتا ہے یا کام کو کس لیول پر بیلڈ کرتا ہے ڈیلی سے درزی بلائے گئے کاؤسٹم سلنے کے لیے ممبئی میں فلم من رہی ہے سورت سے سپیشلس بلائے گا ایمبرائیڈری کرنے کے لیے ممبئی میں ایمبرائیڈری والے لوگ ہوں گے ایسا نہیں نا ہوں گے تو وہاں بھی کہاں سے بلائے گئے سورت سے کیونکہ کہتے ہیں کہ بیسٹ کے ساتھ کمپرمائز نہیں کروں گا جو بیسٹ ہے وہ چاہیے کسی قیمت کسی حالت جویلری بنانے کے لیے ہیدر آباد کے سناروں کو بلائے گیا مائی ڈیفرنس جو کراؤن پہنے ان پورے کی پورے لوگوں نے کولاپور سے لوگ بلائے گئے کہ تم ڈیزائن کرو یا راجستان سے لوہار بلائے گئے ویپنز بنانے کے لیے پوری دیش کو اکٹھا کیا کہ آصف نے کیونکہ اس کو بولتے ہیں سیرس پروجیکٹ انیس شوٹ دینے کے بعد پہلا سین اوکے کیا کی آصف نے اور کی آصف نے پرتوی راج کپور کو بولا تجھ کو اپنا وزن بڑھانا پڑے گا بہت بڑے آٹس تھا اس زمانے میں پرتوی راج کپور اس کو بولا تو اگر وزن نہیں بڑھائے گا تو رول سے ہاتھ دو دے گا یہ رول تجھے نہیں ملے گا انکریز جور ویٹ کیونکہ مجھے اکبر چاہیے ویسا اس کو بولتے ہیں سیرس نیس سیرس نیس کی انتہاں یہاں ختم نہیں ہوتی میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک گانے کو شوٹ کرنے کا پیسہ اتنا لگا جتنا اتنا میں پوری فلم بن جاتی تھی سیرس نیس پیار کیا تو درنا کیا کیا صرف پوری پچھر ٹرائ کلر میں بنانا چاہتے تھے لیکن پروڈیسر نے ہاتھ کنج دیا تو اس نے ویسی ریلیز کر دی اگر آپ کبھی دھیان سے سنیں اس میں گانا ہے محبت زندہ بات ایک ہزار کورس سنگر سے گاو آیا گیا تاکہ ایکو کریٹ ہو ایک ہزار کورس سنگر اکٹھے ہو کہ گا رہے ہیں ٹکنالوجی نہیں تھا تب ماراتھا مندر میں یہ مووی ریلیز ہوا انیس سو ساٹھ میں گیارہ سو کا کپیسٹی تھا ماراتھا مندر کا اور جس دن مووی ریلیز ہوا ایک لاکھ لوگوں کے کٹھا تھے اور جو مووی کا پرنٹ تھا وہ چار ہاتھیوں کی اوپر رکھ کے لائیا گیا فیل کریٹ کرنے کے جو دریکٹر سے ایون پان اور سگرٹ بھی ادھار کھریدنا پڑتا تھا ایسا نہیں تھا مدوبالہ کوئی زندیریں جو پینائی جاتی تھی وہ اوریجنل پینائی جاتی تھی تاکی اس کے چہرے پہ وہ درد نکل کے آئے بیچ میں ایک گانہ ہے جس میں سلیم اور آنار کریم مل رہے ہیں تو پیچھے تان سین گا رہے ہیں بڑا فیموس انسیڈنس ہے تو کیا عصیف نے بولا نوشاد صاحب سے نوشاد صاحب تان سین جیسا گائے ایسا کون ہے ابھی انڈسٹری کے اندر تو نوشاد صاحب نے بولا وہ بڑے غلام علی گان کھاتے ہیں لیکن وہ فلموں کے لیے تو گاتے نہیں ہیں کیا عصیف نے بولا وہ لے گئے نوشاد صاحب اس کو کہ پاگل آدمی ہیں مان تو را نہیں ہے تو چل تو جب پہنچے تو نوشاد صاحب نے انٹروڈیوز کرایا کہ یہ کیا عصیف مغل اعظم فلم منا رہا ہے زد پکڑ کے بیٹھا ہے کہ گانہ آپ سے گوانہ ہے فلم کے اندر تو بولے تجھے پتا ہے کہ میں فلموں کے لیے گانا نہیں گا تھا مجھے میں وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا نوشاد صاحب کا کہ کیا عصیف صگار پیتے تھے اور صگار کا کش مارے گانا تو آپ ہی گائیں گے بڑے غلام علی خان صاحب اس زمانے میں بہت بڑے سنگر ہوتے تھے اس نے بولا میں فلموں کے لیے گانا نہیں گاتا میں تب کوئی دوبارہ بول رہا ہوں کش ایک اور مارا گانا تو آپ ہی گائیں گے تو کیا عصیف نے گولام علی صاحب نے نوشاد صاحب کو بولا میں ابھی اس کا بھرم دور کر دیتا ہوں اندر آو اندر آو کیا عصیف کو اندر لگے کرتا پہنتا تھا ہو اس نے بولا گانا گوائے گا بولا گانا تواپ ہی گائیں گے بولا پچاس ہزار روپے لوں گا in 1944 تین سو روپے مہینہ ملتا تھا ایک گائیا کو جتنا مرجی گوال ہو he asked for 50,000 روپیز for one تو کیا عصیف کرتا پہنتے تھے جم میں ہاتھ ڈالا 10,000 کا پیکٹ نکالا ٹیبل پر رکھا گانا تو آپ گانا ٹیبل پر رکھا ڈالا ٹیبل پر رکھا ٹیبل پا